اسلام علیکم فرینڈز آج کی ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح انتہائی حساس اور فکر انگیز موضوع پر بنائی جاری ہے لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو بات کی گہرائی سمجھ آ سکے آج ہم بات کریں گے کہ آج کل کی نوجوان نسل خصوصاً لڑکیاں ٹک ٹاک یا بیگو لائیو یا ان جیسی کئی اور اپلیکیشنز کا استعمال کرتے ہوئے نازیبہ حرکات سے اپنی جسمانی نمائش خود اپنے ہاتھوں سے ریکارڈ کر کے نیٹ پر اپلوڈ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ذات ان کے معاشرے اور ان کی نسلوں کا مستقبل شدید خطرے میں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسی لڑکیاں نتائج سے بے خبر ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہی ہیں اور اس کا ان کے مستقبل اور معاشروں پر کیا اثر ہو رہا ہے ان کو سمجھانے کا فریضہ والدین کا تھا لیکن یا تو ان کے والدین اپنے ذاتی مسائل سے فارغ ہی نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو سمجھا پائیں یا پھر وہ اتنے بے حص ہو گئے ہیں کہ انہیں خود بھی اس کا احساس تک نہیں ہے قرآن مجید کے مطابق لڑکی کی تربیت پہلے والد اور پھر چچا کی ذمہ داری ہوتی ہے جبکہ لڑکی کی تربیت پہلے والدہ اور پھر خالہ کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن یہاں تو کوئی بھی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے بہرحال وجوہات جو بھی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل خصوصاً لڑکیوں کا مستقبل شدید خطرے میں ہے اور وہ وقت دور نہیں جب جسمانی نمائش کرنے والی لڑکیاں دھاریں مار مار کر روئیں گی اور اپنے کیے پر پچھتائیں گی لیکن اس وقت واپسی کا راستہ نہیں ہوگا اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں قیامت کی دن کی بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں ہے بلکہ میں تو اس دن کی بات کر رہا ہوں جب ایک جوان لڑکا موچوں کو تاؤ دیتا ہوا اپنے دوستوں میں بیٹھا اپنا روب جمانے کی کوشش کرے گا تو اچانک اس کے دوست اپنا موبائل نکالیں گے جس میں اس لڑکے کی والدہ اپنی جوانی کی دنوں میں اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوگی اور پھر وہ دوست اس جوان بیٹے کو اس کیفیت پر لے آئیں گے جہاں پر یا تو اس کو شدید بغیرت ہو کر جینا پڑے گا یا پھر وہ انا کا مسئلہ بنا لے گا اور دونوں صورتوں میں تباہی مقدر ہوگی اب سوچیں کہ اگر اس لڑکے نے انا کا مسئلہ بنا لیا تو وہ ان دوستوں سے تو جو کرے گا وہ اپنی جگہ لیکن گھر آ کر وہ بڑی ماں جس کے جسم کو اب آرام و سکون کی ضرورت ہے اس کے ساتھ وہ کیا کرے گا کیا وہ ماں اپنی اولاد سے عزت حاصل کر پائے گی کیا وہ ماں اپنے بیٹوں سے عزت حاصل کر پائے گی کیا وہ ماں اپنی بیٹیوں کے سامنے سر اٹھا پائے گی کیا وہ ماں اپنی بیٹیوں کو عزت کا درس دے پائے گی کیا وہ ماں بیٹے کی غیر موجودگی میں بہو اور پوتیوں کی عزت کا خیال رکھنے کی پوزیشن میں ہوگی کیا وہ ماں خود اپنی گزشتہ زندگی سے عذیت ناک اور پریشان حالت میں نہیں ہوگی تو پھر سوچیں کہ ایسی زندگی جو کہ شدید پچتاوے پر مبنی ہو اس میں کتنی عذیت ہوگی اور اگر آپ اس وقت کی عذیت سے بچنا چاہتی ہیں تو اس کا بہترین وقت آج ہے اپنا آج ایسے عزتدار طریقے سے گزاریں کہ آنے والا کل آپ کے لئے فخر کا باعث ہو ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو روکنے والا کوئی نہ ہو اور آپ مانمانی کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں گی لیکن یاد رکھنا کہ زندگی کے تین فیض ہوتے ہیں اس لیے اپنے پہلے فیض کو اتنا داغدار نہ کریں کہ اگلے دو فیض آپ کے لئے عذیت بن جائیں اور اگر کسی کو میری بات بری لگی ہے تو میں دل سے معذرت چاہتا ہوں لیکن یقین مانیں میرا چینل بنانے کا مقصد اپنے معاشروں کو تباہی سے بچانے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے